انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں آگے کا شد راجنیتک وشلیشن اس ریپورٹ میں دیکھیں ترے سٹھ دن آٹھ چرن آٹھ نیتا اور پانچ راج سب سے بڑا چناوی مقابلہ دو مئی کس کی کرسی گئی چناو آپ نے بہت دیکھے ہیں مگر ایسا چناو نہیں دیکھا ہوگا جس میں ہر دن بم چلتے ہو ہر دن رتھ ٹوٹتے ہو بنگال میں اگلے ترے سٹھ دنوں میں کیا ہونے والا ہے اس کا ٹریلر بی جی بی کے الیکشن سینٹر میں دکھا بی جی بی کے سونار بانگلہ رتھوں کو رات کے اندھیرے میں توڑ دیا گیا آروپ ممتہ دیدی کے گنڈوں پر ہے وہ آدھی رات کو دیوار پھاند کر آئے پتھر بازی کی لاتھی ڈنڈے مار مار کر رتھوں کے کاج توڑ دیئے اور ان پر لگی ایلیڈی لائٹیں اپنے ساتھ لے گئے بی جی بی نے حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے قریب 20 سے 25 لوگ یہاں بی جی بی کے لوکھو سونار بانگلہ رتھوں میں توڑ پھوڑ مچاتے ہوئے دکھ رہے ہیں کولکتہ کے کادہ پڑا علاقے میں بی جی بی الیکشن سینٹر کا ویئر آؤس ہے وہیں یہ رف خلے تھے انڈیا ٹی وی ریپورٹر ارچنا سنگھ نے گراؤنڈ زیرو بر جا کر گنڈوں کے اتبات کے ثبوت کو اپنے غیمرے میں قید کیا اس وقت ہم ہیں بی جی پی کے ویئر آؤس میں جو کہ کولکتہ کے کادہ پارہ میں ہیں یہاں پر کل رات 15 سے 20 لوگ آئے اور انہوں نے بی جی پی کے جو رتھ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان میں توڑ پھوڑ کی یہ دیکھئے یہ رتھ یہاں پر کھڑا ہوا تھا اس میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اس کے شیشے کو توڑا گیا ہے بی جی پی کا عارف ہے کہ ٹی ایم سی کے 15 سے 20 گنڈے دیوار پھاند کر ادھر سے آئے اور اس کے بعد انہوں نے ان رتھوں میں توڑ پھوڑ کی ہے جو یہاں پر بی جی پی کے ویئر آؤس میں کھڑے ہوئے ہیں یہ رتھ 3 مارچ سے نکلنے تھے 3 مارچ سے لے کے 20 مارچ تک بی جی پی نے یہاں بھیان چلایا ہے جس کے تحت یہ رتھ 294 ویدھان سبھاؤں میں جائیں گے اور کل رات ان میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے بی جی پی کا کہنا ہے کہ منگال میں ٹی ایم سی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے دیدی نے ان کا رتھ توڑا ہے اب وہ دیدی کا گھمنڈ توڑیں گے مگر ممتہ بنرجی تو ہندو ووٹوں کے لیے یگ پر بیٹھ گئی ہے بطیدہ بھی پوجہ پارٹ پر بیٹھ گیا ہے نتیجہ کیا ہوگا چناوی مہا یگ میں اترنے سے پہلے ممتہ بنرجی نے کالی گھاٹ کے اپنے گھر میں بھگوان جگنات کا یگ کیا یگ کے بعد ہون ہوا جس میں ممتہ نے خود بھی حصہ لیا ممتہ کے بھتیجے ابیشیق بنرجی بقاعدہ یجوان کی طرح یگ میں بیٹھے منڈپ چونکی گیارہ کلش گیارہ ناریل دیئے گھی اور میوے سے بھری ہانڈی گوہ اور بھتیجے نے بنگال میں ہونے والی پوجہ کے سارے ودی ودھان سے یگ کیا اور اس کی بقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کر آئے آٹھ چرلوں میں ہو رہے بنگال چناؤں میں ممتہ بنرجی کو ڈر ہے کہ ہندو ووٹ ان سے چھٹک کر بی جی بی کے پالے میں چلے جائیں گے بی جی بی ممتہ پر مسلمانوں کے تشتی کلن کے عروب لگاتی ہے جائے شریرام کنارے سے ممتہ کے چڑھنے کو مدہ بناتی ہے ایسے میں یگ کی تصویروں سے دیدی کا نیا چناؤی پوسٹر بنے گا بنگال میں ایک پوسٹر وارپ پہلے سے چل رہا ہے ممتہ کی باٹی نے نعرہ دیا ہے بنگلا نیجیر میں کے ایچھا ہے یعنی بنگال کو اپنی بیٹی چاہیے بی جی بی نے اس کا جوابی پوسٹر نکالا ہے بنگال کو گوا نہیں بیٹی چاہیے بی جی بی کے پوسٹر میں کندری منطری دیوشری چوندری لوکٹ چڑھر جی روپا گانگری اور پسچم منگال بی جی بی مہلہ مورچہ کی پریزیڈنٹ اگنی مطرح پول سمیت نو مہلہ نتاؤں کی تصویریں ہیں منگال کی لڑائی کے ملٹیبل مورچے ہیں جہاں شررام کے جواب میں جگنات کا یک پوسٹر کے جواب میں پوسٹر بی جی بی کے لیے مہلہ ایک اور ووٹر ہیں منگال چناپ کا سائلنٹ ایم فیکٹر اگر ووکل ہندو ووٹر کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو بازی بی جی بی کے پکش میں پلٹ سکتی ہے دیکھیں ہم لوگ دیکھے ہیں جہاں سب سے زیادہ مہلہ کے لیے اگر کوئی کیا تھا مہلہ موڈی جی نے کیا کرونا کے ٹائم میں اجوالا جو جو نا کا سلنڈر جو 500 روپیز کر کے جندھن ایکاونٹ میں دینا پردھان منسی آباز جو جو نا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑا اتنا زیادہ جو جو جنا مہلہ کے لیے کیا ہے تو بیہار میں ہم لوگ دیکھے ہیں مہلہ لوگ زیادہ گھر سے نکل کے موڈی جی کو بوٹ دیا ہے منگل میں ایسے ہی ہوگا سب سے زیادہ یوبا بوٹرز جو نیا بوٹرز ہیں اور سیگنڈ مہلہ لوگ سب سے زیادہ بوٹ دیں گے منگل کی لیلائی کو اب بڑے کینواز پر سمجھتے ہیں ممتہ بندر جی کے لیے یہ میک اور بریک والا چناو ہے ممتہ جیتی ہیں تو ان کے لیے دلی کی بڑی سیاست کا دروازہ کھلے گا مگر اگر ہار گئی تو ان کی سیاست ختم ہو جانے کا خطرہ کھڑا ہو جائے گا ایک ہجار سال میں ہم اتنا نہیں بدلے جتنا ستر سال کی آزادی میں چلے گئے کس کے شاہ سنکال میں کانگریس کمدسٹ اور ممتہ جی کس لیے کسیر ووٹ بینک کے لیے کٹر پنتی طاقتوں کا سمرتن کرتے رہو اور جو کچھ بنگال میں ڈیموگرافک چینج ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجے ہاں بتائیے دس سال کے اندر ہندووں کی آبادی گڑی 1.94 پرسنٹ گھٹی اور مسلم آبادی 2 پرسنٹ بڑھی جبکہ نیشنل ایوریج 0.8 پرسنٹ بڑھنے کا ہے دھائی گناہ بڑھی بی جے پی ممتہ بنر جی کو سب سے زیادہ بھتیجے پر گھیر رہی ہے بی جے پی کے لیے دیدی کی کمزور کڑی بھتیجہ ہے جواب میں ٹی ایم سی دیدی اور بھتیجے کے ہی پوسٹر چھپکا رہی ہے اس کے لیے یہی دونوں ہم دو ہمارے دو ہیں ابیشیک بنر جی بنگال چناؤں میں ہیڈلائن والے فیس ہے سب سے زیادہ سرکھیاں ابیشیک بنر جی پر ہی بنتی ہیں ممتہ کے سانسد بھتیجے نے ویسٹ مدناپور میں ریلی کر کے اپنی پولٹیکل طاقت دکھانے کی کوشش کی کوئلہ گھٹالے میں ابیشیک بنر جی کی بیوی اور سالی سے سی بی آئی کی پوچھتاچ ہو چکی ہے اور دوسری بار ان کے نام سمن نکالے جانے کی چرچہ ہو رہی ہے بنگال اگر بوا کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو سب سے زیادہ مشکل ابیشیک بنر جی کی ہی بڑے گی پانچ راجوں میں ہو رہے چناؤں میں ہائی سٹیک لگانے والے ایک اور لیڈر ہیں راہول گاندھی راہول نے فیلال دکشن کو اپنی پولٹیکس کا سنٹر بنا رکھا ہے آج وہ تمیلاڈو میں اپنا میڈ ان چائنہ فون دکھاتے رہے سالٹ لیک پین ورکرس کے ساتھ راہول سیلفی گیم کھیلتے رہے ٹھیک اسی سمیں اتر میں ان کی پارٹی میں بڑی پوٹ کے لکشر دکھے جی ٹوینڈی تھری کے نیتا جمعوں میں جمع ہوئے وہاں کیا کیا کہا گیا پہلا سیمپل دیکھ لیجئے پھر آگے کی بات کرتے ہیں کہ کانگریس میں آخر چل کیا رہا ہے سچ بولنے کا موقع ہے اور آج سچ ہی بڑھو ہم کیوں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں سچائی تو یہ ہے کہ کانگریس پارٹی ہمیں کمزور ہوتی دکھ رہی اور اس لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور پہلے بھی اکٹھا ہوئے تھے ہم اکٹھا ہو کر اس کو ہمیں مضبوط کرنا یہ تو سچائی کی بات اور اس کے جو خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم گاندی جی کی چطر چھایا میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پانچ راجوں میں چناب کا اعلان ہو چکا ہے لیکن کانگریس کے نیتہ ہی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کمزور ہو گئی ہے اب ایک دوسرے کانگریس نیتہ کا دوسرا سیمپل دکھاتے ہیں غلام نبی آزاد کسی مہینے راج سبا سے ریٹائر ہوئے ہیں لیکن وہ پولٹکس سے ریٹائر نہیں ہوئے ہیں آزاد نے بھی آج بڑی بات کہیں آپ نے اس منچ سے کہا کہ میں پارلمنٹ سے ریٹائر ہوا ہوں پولٹکس سے ریٹائر نہیں ہوا ہوں تو اب آزاد صاحب آگے کیا کریں گے آگے گھومنگے پورے دیش میں کانگریس کو مضبوط کرنے کے لیے پردیش میں بھی گھومنگے دیش میں بھی گھومنگے اس وقت وقت کی جو پکار ہے وہ سیکلزم کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہے ایک طرف سے چین کا خطرہ ہے پاکستان کا خطرہ ہے تو ہمیں اگر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو دیش بٹا نہیں ہونا چاہیے دیش یونائٹڈ ہونا چاہیے ایک دیش ہونا چاہیے سریش دیش ہونا چاہیے اسی کا طبیہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور ایک مضبوط وپکش کی ضرورت ہے لوگ تنتر میں دو ہی چیزیں ہیں سرکار اور وپکش اس وقت وپکش نہیں ہے وپکش مطلب جس سے سرکار ڈھرے وپکش اسی کو کہتے ہیں جس سے سرکار ڈھرے وپکش ہیں بہت ساری پارڈیاں لیکن سرکار کسی سے نہیں ڈرتی گلام نبی آزاد کی باتیں سنی آپ آزاد نے گھما پھرا کر وہی باتیں کہیں جس سے پل کہہ رہے ہیں دیش میں وپکش نہیں ہے کانگریس نے اپنی طاقت کھو دی ہے مگر کانگریس ہائی کمان کے وفادار نتاؤں کو اب بھی راہل گانی کے سکس پیک ایبز میں ہی تم نظر آتا ہے کپڑے کے اوپر سے بھی وہ راہل کے ایبز دیکھ لیتی ہیں یوا ہو یا بزرگ سب ہی میں آپ کو دوش نجر آتا ہے اتر ہو یا دکشن سب طرف دوش نجر آتا ہے یعنی پورب میں ہمنتہ وشیو سرما ہوں مدھ میں جوتیرادت سندھیا ہوں دکشن میں کیشون ہوں سب طرف سے لوگ آپ کو چھوڑتے چلے گئے یواوں میں آپ جو بزرگ ہیں چاہے کپل سبل ہوں چاہے آنن شرما جی ہوں چاہے گلام نبی آزاد جی ہوں یہ سب آپ کو سب بھاجپا کے پکشن نجر آنے لگتے ہیں تو اس پہ تو مجھے ایک ہی پنگت یاد آتی ہے اور وہی کانگریس کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ آت سے نہیں شروع ہوا ہے راہل کے لیے کانگریس کی امید کیرل پڑیچری اور تھوڑی بہت تاملناڈو میں ہی بچی ہے راہل یہیں کی دورے کرتے ہیں یہیں کی باتیں کرتے ہیں بنگال میں کانگریس پارٹی کس دشاہ میں بڑھ رہی ہے اسے ایک اندریہ منتری پرکاس جاورے کر کے ٹویٹ سے سمجھتے ہیں کانگریس کے ایک نیتہ پرچھویرہ چوان پشچے منگال میں آٹھ چرن میں چناب پر سوال اٹھاتے ہیں وہی بنگال کانگریس کے بڑے نیتہ ادھی دنجن چودری چناب آئوک کے فیصلے کی تاریف کرتے ہیں پرچھویرہ چوان کی لائن ممتہ بنرجی والی ہے ادھی دنجن اپنی الگ لائن لے کر چل رہے ہیں اب یہ پارٹی کو ٹے کرنا ہے کہ وہ کس لائن پر چل رہے ہیں راہل گاندی کیرل میں لیفٹ کے گھڑ پر پنجا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بنگال میں کانگریس نے اسی لیفٹ سے ہاتھ ملا رکھا ہے کانگریس کی اوریجنل سوچ کیا ہے نہ نیتاؤں کو پتا ہے نہ کارکرتاؤں کو کولکتا کے برگیٹ گراؤن میں لیفٹ بڑی ریلی پلان کر رہا ہے لال جھنڈا لگانے کے لیے لال منچ بنایا جا رہا ہے اسی منچ سے لیفٹ کے نیتہ کانگریس کے ساتھ مل کر دیدی اور موڈی پر ایک ساتھ بار کریں گے یوجنا ساڑھے ساتھ لاکھ لوگوں کو یہاں لانے کی ہے حالکہ لیفٹ کو بھی معلوم ہے کہ اس کی اسٹی لڑائی کیرل میں ہے جہاں اسے سرکار بچانی ہے کیرل میں اگر لیفٹ ہار گیا تو دلی بورڈر پر لیفٹ چاہے جتنے جھنڈے لہرہ لیں بھارت کے نقشے میں لیفٹ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا تمیلناڈو میں راہل گانی نے ایمکے سٹالن کے ڈی ایمکے سے ہاتھ ملایا ہے دو مائی کے ریزلٹ میں اگر سٹالن سی ایم نہیں بنے تو ڈی ایمکے کے اسٹیتو پر کوششن مارک لگ جائے گا یہ دلوڑ پارٹی پچھلے دس سال سے ستہ سے باہر ہے پانچ سال کا تیسرا ونواس ڈی ایمکے برداشت نہیں کر سکتی ایک اور چناوی راجہ ہے اسم یہاں بی جے پی سے لڑنے کے لیے کانگریس نے اپنا بھاگ بدردین اجمل کے ہاتھ میں چھوڑ رکھا ہے اسم میں کانگریس وپخش میں بھی ایک بٹا پانچ کی پارٹی رہ گئی ہے بدردین اجمل اصم میں مہاکڑ بندن بنا رہے ہیں جس کے لیے وہ سارے موڈی ویروڈیوں سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں اصم میں آر جی ڈی کا کوئی وجود نہیں لیکن بدردین اجمل تجسوی عادت سے بھی میٹنگ کر رہے ہیں ہم اسٹا جی بھی گھبرائے ہوئے ہیں اور موڈی جی بھی گھبرائے ہوئے ہیں اور آگے جو موڈی جی کا ڈھےو تھا وہ ڈھےو تھا نہیں ہے بلکہ سارے ڈھےو کو ایک جگہ جمع کرتے تھے اس مرتبہ گلی گلی گھوم رہے ہیں ہم اسٹا جی بھی آئے کم سے کم پانچ جگہ گھوم چکے ہیں باقی پانچ جگہ مدیر گھوم چکے ہیں مدیجی گھوم چکے ہیں تو باقی کیا رہا سامنے اور پانچ پانچ مرتبہ آئیں گے اس سے معلوم ہا کہ ان کی گھدی ہلی ہوئے گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ اس مرتبہ وہ لوگ جیتنے والے ہیں نہیں ہیں مہا گھڑ بند جیتے گی سرکار مہا گھڑ بندن منایا مہا گھڑ بندن کی جیتنے کی فارمولا کیا ہوگی فارمولا کی ضرورت ہے پبلک ووٹ دے گی ہم لوگ نکلیں گے اور پبلک ووٹ دے گی بات چاہے بدرودین اجمل اور سدودین اوے سی ریلیجن بیسٹ پولٹیکل کھلا رہی ہیں ایسے نیتہ پہلے بھی کنگ نہیں بن پاتے تھے مگر کنگ میکر بن جاتے تھے لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا اسم بی جی بی کے لیے بھی ایک بڑا پریوگ ہے یہاں آمنے سامنے کی لڑائی ہے جس راجے میں 35 سے 40% مسلمان ووٹ ہیں اس راجے میں بھی اگر بدرودین اجمل کا مہا گھڑ بندن ہار گیا تو مسلم ووٹ کامیتھ ٹوٹ جائے گا مسلمان ووٹ کے سارے پھر کوئی بھی پارٹی ہندوستان میں پولٹیکس کرنے کا جوکھم نہیں اٹھا پائے گی خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ